مقتصر سے زندگی بھی بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی اس قرآن عرض پہ جتنے بھی لفظ ہیں ان تمام لفظوں میں سب سے خوبصورت اور پیارا لفظ ماں کا ہے ماں کی عظمت، ماں کی محبت، ماں کی ممتہ ایک لا زوال داستان ہے ماں جیسی بھی ہو جس کی بھی ہو اس کو بے حد پیاری ہے چاہے جتنے کٹھن حالات ہوں یا جتنے پرمسررت واقعات ماں ہمیشہ سے سکونے قلب کا بائیس بنتی ہے ماں سے محبت کا کوئی دن نہیں ہر دن ماں سے محبت کا ہے ہر دن ماں سے پیار کا ہے لیکن آج ماں کا عالم دن ہم منانے جا رہے ہیں اور یہ دن ہم ان لوگوں کے ساتھ منانے جا رہے ہیں جو کہ فرنٹ لائن پر اس وقت موجود ہیں ان فورسز کے ساتھ منانے جا رہے ہیں جو کہ اپنے گھروں سے، اپنے پیاروں سے، اپنی پیاری ماں سے دور ہیں صرف اور صرف اپنے ملک اور قوم کے لئے آئیے ان تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس دن کیسے اپنی ماں کو عقیدت دیتے ہیں چلیئے میرے سے آخری دفعہ ماں نے کب ڈانٹا تھا یہ نا سکول جب جاتا تھا نا جب چھوٹا عمر میں تھا وہ اس وقت ڈانٹی تھی وہ جب سکول نہیں جاتا تھا نا وہ ڈانٹی تھی یہ چھوٹی عمر تھی اس وقت ہم بھی نبالیک تھے تو وہ ہماری بہتری کے لئے کرتی تھی جو کچھ بھی کرتی تھی آخری دفعہ ایک دن میں سکول نہیں گیا تو اس میں تھا میں فسٹر ہوں تو انہوں نے ایک دن کوئی وجہ تھی نہیں جا سکا تو انہوں نے اس دن بہت ڈانٹا مارا بھی لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا وہ سہی کرتی تھی کہ ماں باب جو کرتا ہے اولاد کے لئے بہتر ہی کرتی ہاں جھوٹ بولنے پہ ڈھڑھا جھوٹ بولنے پہ ڈھڑھا جھوٹ بولنے پہ ڈھڑھا ابھی کالی ڈانٹ پڑی ہے کام نہیں کر رہا تھا کل ڈانٹ پڑی مجھے کس بات پہ کچھ کام نہیں کر رہا تھا میں لیٹ کر دیا تو اس کے پو گئے نہیں کر سکا کل ڈانٹ پڑی آج جا کے کروں گا انشاءاللہ امی نے ڈانٹا تو مجھے نے یہ کافی دیری ہو گیا ویسے مارے ڈانٹی تھی تو کس بات پہ ڈانٹی تھی میں جب چھوٹا تھا سکول میں جو نا جانے کی وجہ سے وہ ڈانٹ پڑتی تھی پڑھائی میں میں لائک نہیں تھا لیکن کبھی کبھی تھا کہ میں سکول نا جانے کی وجہ سے جو نا وہ ڈانٹ کھا لیتا تھا کالوج لائف کی بات ہے ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بیجا تھا اور میں وہاں سے تیدہ دوستوں کے ساتھ چلا گیا اور وہ سارا دن گھر میں ویٹ کرتی رہی اور میں شام کو واپس آیا تو پتہ چلا کہ گھر میں کچھ بنا نہیں ماں کے ہاتھ کا پکاوہ بیتری کھانا جو ہمیشہ فرمائش کرتے ہوں کہ میں نہیں کھانا مجھے بنا کے دیں ماں کے ہاتھ کا سب سے پسند نہیں تک کھانا وہ سبزی ہے سبزی اچھی بناتی ہوں سبزی بھنڈی ہو گئی قدو ہو گئی بھنڈی اور پریلا ماں کے ہاتھ کا کھانا پراتھے سبزیوں میں کالوں میں سبزیوں میں آلو مٹر کا سالن خاص کر سردیوں میں شوروے والا کیا والا اور ساتھ مکھن کیا والا بہی ساہیوں سوڑا مجھے اپنی والا کے ہاتھ کا سب سے زیادہ گاجر کا آلوہ پسند ہے میرے لیہاز ہے ان کی سب سے فیوری میرے ڈیشو جاہاں کیا ہاتھ تھی بھی نہیں ہوئی ہے میں اس کی فرمائش سب سے زیادہ کرتا ہوں مگر ابھی رمضان ہے تو دھئی بھلے میں ہم سے فرمائش کی اکالی بناتی ہے ماں کے ہاتھ کا پسندیدہ خانہ جوہاں کریلے گوش بہت اچھے پکاتی تھی تو ان کا بہت مزا آتا تھا آپ بھی میں کبھی کبھی اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ کریلے گوش جو ماری ماں پکاتی تھی آپ اس کیسے بھی کبھا سکتی ہے دال مصور دال مصور جو پتلی بندی ہے چاولوں کے اوپر دالوں میں چنے کی دال چاول کے ساتھ والدہ کے ہاتھ کے جو گڑ والے چاول ہیں وہ بہت عطب سن ہیں اور وہ میرے دوست بھی فرمائش کرتے ہیں کہ آپ امی کے ہاتھ کے روڑ مواکل آئیں دال ماش ہم بھی بہت اچھے بناتی ہیں وہ میری بسند کی ہے ویسے تو کھانے ساری امی کے جس کو ہاتھ لگ جائیں وہ تو کیا جب بات ہو جاتی ہے لیکن جو دال ماش سپیشلی ہے وہ اور بھڑ والے چاول ہیں ویسے تو میری ماں کھانے تو سارے بہت اچھے بناتی ہیں بڑے مدے کے بناتی ہیں لیکن سپیشلی میں ہم سے فرمائش کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے کھیر بنا دیں کھیر بنا دیں کھیر بنا دیں اور کھیر بہت مدے کے بنا دیں سمیٹھے میں کھیر ہو گئی سبزیوں دالوں میں سبزیوں میں کھریلے گوشت بناتی ہے وہ بہت اپداد مجھ اپسانتا ہے اور دال چنیک دال بہت اچھی بناتی ہے اور میں بہت شوق ہوں فاسٹبل میں پسند کرتا ہوں تو پسند کرتا ہوں تو ہلوہ پسند کرتا ہوں ہلوہ کس چیز کا؟ گاجر کا پیٹھے کا سوجی کا؟ سوجی کا سوجی کا ہلوہ کھانا پسند کریں گے والدہ وہ کہتے ہیں کہ سوجی کا ہلوہ بنا گیا ہے وہ بھی دیسی کی گیا کیا واقع ہے سبزی اور دالوں میں ماں کے ہاتھ کا کیا پسند کرتا ہے سبزی میں شلجم اچھا ماں کے ساتھ گزاری ہوئی کہ خوشگوار یاد جو کبھی نہیں بھولتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں جو ہے نا یہ جنت کا ایک حصہ ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے ماں باپ جو انسان کی بہتری کے لیے اولاد کی بہتری رکی ہے جو کوش ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں ماری والدہ جو ہے نا وہ بہت اچھی عورت تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت سیب کرے وہ تلہیم کے مطلق جو ہمیں کہتی تھی کہ بیٹا سکول نہیں چھوڑنا سکول میں جانا ہے مہچبان میں جب ہم سٹیڈی کرتے تھے ماں کے ساتھ اچھا ٹھم گزرتا تھا جب سکول بھیٹی تھی تیار کر کے تو اچھے طریقے سے دعائیں کرتی تھی دعا کر کے ساتھ ستھرا کپڑے اچھے پہنا کے بھیٹی تھی اور ماں کی دعائیں بہت ہوتی ہیں جب ہم اب ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو ماں پیچھے دعا کرتی رہتی ہے میری ماں نے جو مجھے کافی نصیت کی ہیں میں سب سے زیادہ جو مجھے بار بار یاد آتی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹنا بولنا گردن اترتی ہے اتر جائے لیکن کبھی جھوٹنا بولا ہمیشہ سچ پہ کائم رہنا بس بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کسی سے کسی کو دھوکہ نہیں دینا یہ میری والدہ مجھے ہمیشہ نصیت کرتی ہے بلکل ماں نے ہمیشہ مجھے بہت نصیت کی ہے جب سے میں نے ڈیوٹی جوائن کی ہے بلکل ماں نے ہمیشہ بیٹا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے کرنے کیسی ہمیشہ دوسروں کی ہلپ کرنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا گھڑوں کی عزت کرنے یہ بتائیے کہ ماں کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی ماں کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ماں کے لئے یہی پیغام ہے کہ اگر ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں اگر ماں چلی گئی ہے تو ان کو کبھی نہ بولیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کی باتیں گے بس میں پاکستان کے سب ماں کو اللہ سلامت رکھیں اللہ سب کو عزت دیں اور اللہ تعالی ان کو لمبی عمر دے جو بیمار ہیں ان کو شفاعت دیں اور سب ماں کو اللہ سلامت رکھیں سب کے لئے میرا ایک تو میسیج یہ ہے کہ جن کی ماں زندہ ہے جب وہ گھر جاتے ہیں تو تروادہ نہ کرنے پر ماں کھولتی میری ہے نہیں ہے مجھے پتہ ہے میں کس قرب سے گزرتا ہوں کہ جب ماں نہ ہو تو بندہ کیا سوچتا ہے کیا فیل کرتا ہے ماں کے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے کچھ چیز قیمتی گم جائے بندے کی تو ملے نہ خدا رہا ماں کی قدر کریں ان کی خدمت کریں جن کی زندہ ہیں وہ خدمت کر لیں یہ ٹائم ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا کیونکہ جب بچہ گھر سے باہر سے ہم گھر جاتے تھے جب میں جاتا تھا جب میری ماں زندہ تھی تو دروازہ نہ کرنے پر ماں ہی کھولتی تھی جب آپ کی ماں حیات تھیں تو ماں کے ہاتھ کا کون سا پکوان کھانا پسند کرتے تھے میں زیادہ تر سو جی کی فرمیش کیا کرتا تھا کہ مجھے گھڑ والی سو جی بنا گیا وہ بڑے پیار سے گریمے ہوا ڈال کے گھڑ کی سو جی بنا کر لاتے تھے بڑا عرصہ ہو گیا دوہزار دس سے ہے لیکن آج بھی اس کی یاد میں ہنسوں نکلتے ہیں تو ایسی یاد ماں کے ساتھ جب ماں نے آخری تفاہ ڈانٹا ہو آپ نے یاد ہو نہیں مجھے نہیں یاد کہ کب ان نے ڈانٹا ماں تو چیز ہی ایسی ہے جب اچھے کریں گے تو وہ ڈانٹے کی بھی لیکن ڈانٹ کے پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگ لیتی مشکل وقت بھی آئے ہیں میں ایلیٹ فورس کا افیسر ہوں پریڈ کے دوران بھی مشکل وقت آئے ہیں معاملات بھی بنے ہیں لیکن ماں کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے حجی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماں کے عالمی دن پر ان لوگوں کے جذبات جاننے کی کوشش کی ہے جو کہ اپنے گھروں سے دور ہیں صرف اور صرف ملک اور قوم کی خاطر ہیں عماملات کی خدمتی خاطر اپنی ماں سے دور ہیں انہوں نے اس عالمی دن پر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ کس حد تک اپنی ماں کو مس کر رہے ہیں اور اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کی ماں سلامت رکھے اور ان کی شفقت ہم پر برقرار رکھے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں زبیر شارک الگدر موسیقی 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 موسیقی